ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں چارلز پرسی سنو کے دوارہ لکھا گیا پروز ہارڈی اور رامانو جن مرمانی کا ڈیٹیل سمری راہ مانے والسiries کوچھ شکرہ ہم دعاڈر میں جانے چارلز پرسی سنو تھا انگلیش ڈرینن نوہلا بازارہ لکھا میسرifying انگلیش فیزیکل نوvelیٹ اور فیزیکل وکرمکanı Sow have an important position here in the British Civil Service and briefly In Your Government which have been completed in British Service اور بریٹیش گورنمنٹ کے other has been working for various orations on the other کام بھی کیا ہے he is best known for a series of novel known collectively انکو کہ series of novel collectively known as strangers and brothers and for the two cultures کے لیے زیادہ جاتا ہے تو یہ تھی ہر ہی griefی سی ان کے ساتھ مالک کے بارے میں now let's move on to our main topic اس کے اندر انہوں نے ہم لوگوں کے پاس ہارڈی کے بارے میں بتایا ہے جن کی اوپر کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے گریٹسٹ انڈین میتھمیٹیشن رامانو جن کی ڈسکوری کی تھی ہارڈی خود ایک میتھمیٹیشن تھے اور ایک دن ان کو صبح گھر پہ ایک چٹھی میری جو کی ایک انڈین میتھمیٹیشن کے دوبارہ بھیجی گئی تھی جو کی رامانو جن تھا اور اس میں کچھ تھیورمز بھیجی گئی تھی اور وہ تھیورمز جو تھی ان کے ساتھ کوئی پروف جو تھا وہ اٹیجڈ نہیں تھا اور اسی لیے پہلے تو ہارڈی کو وہ تھیورمز جو تھی وہ فیر آڈ لگی کوئی بیپو بنانے والی لگی بٹ بعد میں جب پرنٹی میں اس نے اس کے اوپر سیکنڈ لک دیکھی ایک بار پھر سے ان تھیورمز کو انیلائز کیا اسے احساس ہو گیا کہ ان تھیورمز کو لکھنے والا جو شخص ہے وہ کوئی سادھارن انسان نہیں ہے وہ کوئی آس آدھارن پرسن ہے وہ گریٹس میتھمیٹیشن ہے اور انہیں اپنے فرینڈ لیٹل ووڈ کے ساتھ یہ انیلسز کیا کہ اس شخص کو انگلینڈ ضرور بلانا چاہیے بٹ انگلینڈ آنا جو رامن اوجن کے لئے تنا آسان نہیں تھا وہ ایک ترڈیشنل برامن فیملی کو بلونگ کرتے تھے اور برامن کلچر یہ کہتا تھا کہ جو برامن لوگ ہیں وہ سمندر کو پار کر کے دوسرے دیش نہیں جا سکتے بٹ تب ہی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اس کی ماں کو ایک سپنا آیا جس میں کیسے ماں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک گروپ آف یورپین کے پاس بیٹھا ہوا ہے بڑے سے آل میں اور ان کو سمبودیت کر رہا ہے اور اس کو گارڈس نمکل نے یہ کمانڈ کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے سپنوں کو پورا کرنے کے دستے میں نہ آئے اور اس طریقے سے فائنلی جو اسے وہاں سے جانے کی جو پرمیشن مل گئی اور انگلینڈ آنے کے بعد اس کو بہت ساری آرنرز اور آوارڈس کے ساتھ سرمانت کیا گیا اس نے ہائی ایجوکیشن بھی ملی اور بٹ آنفورچونیٹلی جلدی ہی وہ ٹی بی کی بیماری کا شکار ہو گیا جس کے کارن اس کی انٹائمڈی ڈیتھ ہوگی اور اس چیز کا افسوس ہمیشہ ہارڈی کو رہے گا کہ ہارڈی لمبی عمر نہیں بھوپا ہے اگر وہ لمبی عمر بھوپا تو وہ کتنی اچیومنٹس جو تھے وہ میتھمیٹیکل فیلڈ میں کر کے جا سکتا تھا تو یہ تھی ہمارے پروز کی سمری now let's move on with the explanation about his discovery of رامانو جن he showed no secrecy at all it was he wrote that one romantic incident in his life anyway it is an admirable story and one which showers credit on nearly everyone in it وہ کرے کہ رامانو جن کی discovery کو ہارڈی نے کبھی بھی ایک سیگریٹ نہیں رکھا یہ اس کی زندگی کا ایک ایسا حسین حاصل تھا جس کا credit وہ ہر ایک شخص کو دینا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ اس میں جڑا ہوا تھا one morning early in 1913 he found among the letters on his breakfast table a large and untidy envelope and glass decorated with Indian stamp تو ایک دن 1913 کی صبح ہے اس کے breakfast table کے اوپر letters کے بیچ میں اسے ایک letter ملا جو کی ایک انڈین کے دوارہ بھیجا گیا تھا اور بہت ہی untidy envelope تھا وہ when he opened it he found sheets of paper by no means fresh come on which in a non-englo holograph was line after line symbols جب اس نے اوپن کیا تو اس کے بیچ میں کچھ mathematical manuscript لکھی گئی تھی line after line but اس کے ساتھ کسی برکار کی بھی کوئی proof اٹیج نہیں تھا hardly last time that without enthusiasm hardly نے بنا کسی excitement کی ان کے طرف ایک دھیان مارا he was by this time at the age of 30 a world famous mathematician and world famous mathematician he would have already discovered are usually exposed to crank وہ اب تک کہ 36 سال کا ہو چکا تھا hardy اور world famous mathematician بن چکا تھا اور پہلے ہی بہت سارے world famous mathematicians کی کوج بھی کر چکا تھا وہ he was accustomed to receiving manuscript from strangers proving prophetic wisdom of great pyramid the revelation of elders of jion all the cryptograms that wickon had inserted in the place of the so-called shakespeare اور ایک great mathematician ہونے کے کارن اکثر اس کو اجنبیوں کے پاس سے ایسے theorems یا ایسے paper آتے رہتے تھے جس میں الگ الگ چیزوں کے بارے میں جو mathematical discoveries کی جاتی تھی اور ان discoveries کو انالائز کرنے کے لیے لوگ اسے hardy کے پاس بھیجتے تھے so hardy felt more than anything but جس طریقے کا writing تھی جس طریقے کا envelope کا حال تھا اور کوئی proof attention نہیں تھا hardy اس لیٹر کو دیکھنے کے بعد بور ہو گیا he glanced at the letter written in halting english signed by unknown indian english asking him to give an opinion on this mathematical اس نے لیٹر کو بھی پڑھا اور دیکھا کہ وہ لیٹر جو ہے halting english میں لکھا گیا ہے اور ایک unknown indian نے اس کے اوپر sign کیے گیا اور اس کو advice مانگیا کہ وہ نئی mathematical discoveries کے بارے میں اسے advice دے the script appear to consist of theorem most of them wild fantastic looking one or two already known laid out as they were original تو اس script کے اندر کچھ mathematical theorems تھی ساری کی ساری نئی اور fantastic حیران کر دینے والی اور بالکل original they were no but افسوس یہ تھا ان کے ساتھ کسی پرکار کا بروف اٹیش نہیں تھا hardy was not only bored but irritated hardy ناکہ بل بور ہوا برکی اسے گصہ بھی آ گیا کہ thurans بھی دی اس کے ساتھ کوئی بروف اٹیش کر کے بھیجا نہیں it seemed like a curious kind of rod اسے لگا کہ کوئی اسے بے کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے he put the manuscript right and went on with his daily routine اس نے manuscript کو سائیڈ پہ رہ دیا اور اپنی daily routine کس کام کاش کو کنے لگا since the routine did not vary throughout his life اس کی routine پوری زندگی ایک جیسی تھی بٹ اس دن روز کی جیسے کام نہیں ہو رہا تھا first he read the times over his breakfast سب سے پہلے اس نے breakfast table کی اوپر times newspaper کو پڑھا this happened in January and if they were australian cricket score اگر وہ کہتا کہ یہ جنوری میں ہوا ہوتا تو اس نے اخبار میں australian cricket score کو پڑھنا تھا کیونکہ ہارڈی کو cricket کی گیم کے اندر بہت زیادہ انٹرس تھا منٹ کائبو began his career as a mathematician and who was a friend of ہارڈی once called him he had a read the stock exchange quotation half an hour each day with same consultation he bought to the cricket score he could not have had becoming a rich man منٹ کائبو جو کہ ایک اور mathematician تھے اور ہارڈی کے دوستے انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ جتنے دھیان سے ہارڈی cricket scores کو انیلائز کرتا ہے اگر اتنے ہی دھیان سے اگر روز آدھا گھنٹہ stock exchange کو دیکھے تو وہ ایک امیر آدمی بن سکتا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا cricket کی گیم میں بہت انٹرسٹ تھا then from about 9 to 1 unless he was giving a lecture he worked at his own mathematics نو بجے سے ایک بجے تک اگر اس کا کوئی لیکچر نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے mathematical discoveries کی اوپر کام کرتا تھا 4 hours creative work a day is about the limit for a mathematics اس کا مانا یہ تھا کہ ایک mathematician کے لیے چار گھنٹے کام کرنا بہت ہے lunch a light meal in the hall پھر وہ لنچ کرتا تھا after lunch he loved off a game of real tennis in the university جاتا تھا کرکٹ کو دیکھنے کے لیے in the late afternoon stroll back to his room دوپہر کو پھر سے وہ واپس اپنے کمرے میں آجاتا تھا that particular day while the time wasn't altered internally things were not going according to the plan اس دن چاہے اس کی روٹین میں کوئی alteration نہیں آئی تھی بٹ اس کے بابجود بھی جو کام کا آج تھا وہ روز کے جیسا نہیں ہو پا رہا تھا at the back of his mind getting in the way of his complete pleasure in his game indian manuscript nagd away اس کے mind میں وہ indian manuscript بار بار جھلک رہی تھی while theorem theorem as he had never seen before nor imagined وہ کہ تھا کہ کیا theorem اس نے کبھی بھی ایسی theorem نہ سوچ نہ دیکھی یہ fraud or genius وہ ایک دھوکہ تھا یا وہ genius تھا the question was forming itself in mind as it was hardy's mind the question was itself with epigrammatic clarity it is a fraud or genius more than an unknown mathematical genius تو اسی لیے کیونکہ وہ mathematical genius تھا اس کے mind میں یہ question بار بار پاس ہے انہوں نے کسی ایمپورٹن ٹاکی پر дисکشن کرنی ہے when the meal was over there may have been a slight delay hardy like a glass of wine but despite the glorious wisdom of helen sent abyan which had fired the youthful money he found he did not really enjoy living in the combination room over pot and walnut کھانے 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 have been a delay anyway nine o clock so they were in one of hardy's room with manuscript set and 9 o barge kre hardy kre room me they that is an occasion at which one would have like to be present this is a moga time where we should be hardy with his combination of remorseless clarity and intellectual dash hardy which was intellectual clarity and dash and little long don't know this opposite mixture time before midnight they knew and knew for certain the writer of this manuscript was a man of genius a day after this thing was clear after his analysis his theorem was a mathematical genius that was as much as they could judge that it was only later that hardy side Ramanujan was in term of mathematical genius in the class of Goss and Roller after Hardy Ramanujan 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 Mathematician category which he could not expect because of the defect of his education because he had come on the scene late in the line of mathematical history to make contribution on the same scale but he said that he موسیقی اسی لیے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے سکیل کی اوپر کانٹریبیشن نہیں کر پایا سٹارٹنگ میں کیونکہ وہ بہت لیٹ اس کیٹیگری میں ہے it's all sounds easy the kind of judgment great mathematician should have been able to make یہ سارا کچھ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ great mathematician کے لیے ججمنٹ بنانے اتنا آسان نہیں تھا but i mentioned that there were two persons who do not come out of the story with a career but in don't know یہ دو پہلے لوگ نہیں تھے جن کو اس نے ایسا بیجاوٹ اور شویلری hardly concealed this in that کیونکہ اس سے پہلے بھی رامانو جن نے اپنی concept دو اور great mathematician کو بھیجی تھی but unfortunately انہوں نے اس چیز کی اوپر دھیان نہیں دیا the two people concerned have not been dead اور وہ دونوں لوگ مبر چکے ہیں however for many years and it is time to tell the truth it is simple hardy was not the first imminent mathematician to be sent to the ramanujan اور کیونکہ وہ mathematician مر چکے اور سمیں آ چکے اس آجے بتایا جائے کہ hardy پہلا وہ mathematician نہیں تھا جس کو کی رامانو جن نے اپنی script بھیجی تھی there had been two before him اس سے پہلے دو اور ایسے تھے both of english اور دونوں ہی high professional تھے mathematics سے they had each return the manuscript without comment انہوں نے manuscript کو بینہ کسی comment کے واپس بھیجی دیا تھا i don't think history relate but they said if there anything when ramanujan become famous اور anyone who has been sent unsolicited material will have sneaking sympathy with him تو جب بعد میں وہ famous ہو گیا تو مجھے نہیں رکھا کسی کو رامانو جن کے ساتھ کسی پرکار کی ہمدردی ہوتی یا رامانو جن کیسے لوگوں سے کسی پرکار کی ہمدردی ہوتی anyway the following day the hardy went on with his action رامانو جن must be brought to the england اگلے دن hardy نے یہ decide کیا کی رامانو جن کو england لے کے آنا چاہیے money was not a problem money ان کے لیے problem نہیں تھی trinity has been good at supporting unthought of talent trinity اکثر ایسے unthought of talent کو آگے promote کرنے کے لیے پیسے کھشتی رہی ہے once hardy was determined no human agency could have stopped ramen but they needed a certain amount of help from a super human one ایک بار hardy نے من بنا لیا تو کوئی بھی طاقت رامانو جن کو england آنے سے نہیں روح سکتی تھی بڑ اس کے باب جو انہیں ایک super natural طاقت کی ضرور تھی جو اس چیز کو ممکن کر سکتی رامانو جن turned out to be a poor clerk جو اپنی وائف کے ساتھ رہ رہا تھا جن کی سال کی صرف 20 پاند تھی but he was also a برہمن برہمن تھا بہت بہت ہی سٹرکٹ تھا اپنی دھارمک سوچ کے براتی اس کی ماں اسے بھی جیادہ سٹرکٹ it seemed impossible that he would break the prescription and cross a river یہ لگ رہا تھا لگ نامل کی لگ رہا تھا کہ وہ سا سمدر پار کر کر کے ویدیش آ سکتا ہے کیونکہ برہمن سماج میں اس چیز کو صحیح نہیں مانا جاتا تھا but قسمت کے ساتھ اس کی ماں کی بہت رسپیکٹ تھی one morning رامان رجعہ مدر made a startling announcement she had a dream on the previous رامان رجعہ انڈین بائیوگرافر was a very agreeable surprise to all concerned but ایک دن اس کی ماں نے ایک حیران کر دینے والی جو announcement کی اس کی ماں نے کہا کہ پیشری رات اس کے ماں گئے سپنے میں گارڈس نمک آل آل اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے گروپ آب یورپین کے ہم لگ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلہ آگیا اس کے باوجود بھی وہ اپنی نظر کنی پرصیفشن کو went قیM within 4 years جب n نظر کالج میں رکھ چار سال م جیت لیا جیت لی last اس طریقے سے وہ ایک سیمپل لیو کر رہا تھا انگلینڈ میں رہنے کے باوجود ان کے اسوچیشن بہت ہی دل کو چھو جانے والی تھی ہر نے اس طریقے سے وہ ایک سیمپل لیو کر رہا تھا انگلینڈ میں رہنے کے باوجود ہارڈی کبھی بھی یہ نہیں بھولتا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی پریزنس میں ہے جو کی انٹرینڈ ہونے کے باوجود بھی ایک گریٹ ایک میتھمیٹکل جینیس تھا رامانویجن ہیڈ نوٹ بین انٹرڈ مدراز یونیورسٹی بکوز ہی ڈیڈ نوٹ میٹرکلیٹ انگلیش رامانویجن کو مدراز یونیورسٹی میں ڈیمیشن ہی مل پایا تھا کیونکہ وہ میٹرکلیٹ میں انگلیش کے اگزام میں پاس نہیں ہو پایا تھا ہارڈی کہتا تھا کہ وہ بہت ہی گوڈ نیچر تھا دوستی والا تھا ہارڈی کہتا ہے کہ کبھی کبھی رامانویجن کو ہارڈی کی ماتھمیٹکل کی ماتھمیٹکس کے باہر کی باتیں جو تھی وہ بیفلنگ اور فضول لگتی تھی he seems to have listened with a patient smile on his good friendly homely face even inside mathematics they had come to terms with difference in their education mathematics کے دوران بھی ان کو اپنے difference in education کو فیس کرنا پڑتا تھا ہارڈی once wrote if he had been better educated he would have been less رامانویجن ہارڈی نے ایک بار یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس وہ better پڑا لکھا ہوتا تو شاید وہ اتنا بڑا mathematician نہ بن پاتا coming back to his ironic senses ہارڈی later character inside said that the statement was a nonsense but جیسے ہی ہارڈی نے بعد میں اپنی اس گلتی کو احساس کے اس نے اپنے گلتی کو مانا اور وہ کہا کہ وہ اس کی غلط statement تھی کہ رامانویجن had been better educated he would have been even more wonderful than he was اور اس نے یہ مانا کہ اگر رامانویجن کو اور better education ملا ہوتا تو وہ اور better اور وہ اور better mathematician ہوتا in fact ہارڈی was applied to teach him some formal mathematics as رامانویجن had been a scholarship candidate winchester ہارڈی نے اس کو کچھ formal mathematics سے بھی بنایا اور وہ رامانویجن کو winchester سے بھی scholarship candidate چھنا گیا ہارڈی said that this was the most singular experience of his life what modern mathematics look like someone who had the deepness but who had literally never heard of most of it ہارڈی کہتا ہی اس کے زندگی کا سب سے عجیب تجربہ تھا کہ ایسا لوگ جس نے کبھی mathematics کے بارے میں سنا نہیں وہ اپنے mathematical کرنا شروع کرتے ہی چڑے جاتے ہیں ہارڈی انڈیان وہ پہلا بھارتیا تھا جسے کی ان دونوں ایوارڈز کے ساتھ سمانت کیا گیا تھا ہی واز امیابل گریٹ پھل بٹ سون ہی بکم وہ بہت ہی دوستی بڑا اور تھینکفل شخص تھا بٹ جلدی ہی وہ بیمار پڑ گیا ہارڈی یوز تو ہارڈی یوز تو وزید ہم ہارڈی یوز تو وزید ہم ایس ہی لے ڈائنگ ایس ہسپٹل ایٹ پوٹنے ہارڈی اکسر اسے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا پوٹنے ہسپٹل کے اندر it was one of those visits that there happened the incident of taxi cab number اور یہ ہی ایک اسی وزید تھی جہاں پہ وہ famous taxi cab incident ہوا ہارڈی ہیڈ گون تو پونے by taxi as usual his chosen method of convince ہارڈی پونے جو ہے وہ taxi کے ذریعے ہی گیا تھا he went into room where ramanujan was living وہ room میں گیا جہاں پہ ramanujan تھا ہارڈی always come say about introducing a conversion said probably without a greeting and certainly as his remark this number of my taxi was one seven time it seemed to me a rather dull ہارڈی نے conversation start کرنے کے لیے باتشی شروع کی اور کہا کہ آج کی میری گاڑی کا number جو تھا one seven two nine جو مجھے بہت ہی dull لگا to which ramanujan reply no hardy no hardy it is a very interesting number اور اس کو دیکھ کے ramanujan نے ایک جھٹکے میں reply دیا یہ تو بہت interesting number it is the smallest number expressible as a sum of two cubes into different way یہ سب سے smallest number ہے دو cubes کا جسے کی دو الگ لگ طریقوں سے express کیا جا سکتا ہے that is the exchange has hardly recorded hardy کہتا ہے کہ میں ایک mathematician ہونے کے باوجود بھی اس چیز کو record نہیں کر پائے اور اس نے within second اتنی بڑی بات کہ دی it must be substantially accurate اور یہ واقعی میں accurate تھا he was the most honest of man and further no one could possibly have invented it hardy بالکل honest man تھا اور hardy کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی اور ramanujan کو ایسے آگے لے کے آ سکتا تھا it was difficult in what time to move ramanujan to a kinder climate لڑائی کا time تھا اس لئے ramanujan کو کسی بیٹر جگہ پہ لے کے جانا اتنا آسان نہیں تھا he died of tuberculosis back in madras madras میں دو سال کی لمبی لڑائی کے دو سال بعد tuberculosis کی بیماری کا شکار ہوتے ہوئے وہ ان کی death ہوگی as hardy wrote in apology hardy نے ان کی death کی اوپر apology لکھی اور inner role call of mythology اور لکھا گلاوز ڈائٹ ڈائٹ گلاوز جو کی mathematician اس کی 21 سال کی age میں death ہوگی بل کی 27 سال میں رامانو جن 33 ریمن at 40 i do not know why any instance of major medical advanced initiative in past 50 اسی لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا mathematician ہوا ہے آج تک جو کی 50 سال کی عمر سے جیادہ جیاد ہوا اور جیاد ہوتا تو اور بھی بڑی mathematical discoveries کر کے جاتا تو اس اگر وہ جی بھی رہتے تو اور وہ great mathematical discoveries کر سکتے تھے تو یہ تھی ہماری ویڈیو امید کر تہا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like اور comment ضرور کیجئے اور اسی ویڈیو چینل کو سبسکرائق کیجئے نئی ویڈیو اپ ڈیو کے لئے سبسکرائق